ایپٹ آباد کے ویمن چنڈرن ہسپتال میں اوپورٹی کے مریضوں کو فری ادوائیات فراہم کی جانے لگی ڈی ایم ایس ڈاکٹر منحاج کی کوہن اور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا کہنا تھا تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائیتیں عبید و رحمان سلیمانی سے جی عبید بتائیے گا جی بالکل میں وومن چنڈرن ہسپیٹل ایپٹ آباد میں موجود ہوں جہاں پر میرے ساتھ ڈی ایم ایس ڈاکٹر منحاج موجود ہیں موجودہ دور میں غربت بڑی تیزی کے ساتھ پھیر رہی ہے اور اسی طرح کئی جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کو پریشانی کا سامنہ کرنا پڑتا ہے اسپتالوں میں ہزاروں روپے کی ان کو میڈیسن لینی پڑتی ہیں WCH نے کچھ نئے اقدامات کی ہیں جس سے غریبوں کو ریلیو فرام کیا جا رہا ہے ڈاکٹر منحاج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں تقریباً ایک منت پہلے ہم لوگوں نے یہاں پہ جو ہے OPD کے پیشنٹس کے لیے انڈور پیشنٹس کے لیے تو میڈیسن پہلے سے یہاں سے گورنمنٹ نے فری پروائیڈ کرتے ہیں لیکن OPD کے پیشنٹس کے لیے ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک فارمیسی کھولی ہے جس میں ہم فری میڈیسنز دیتے ہیں اور اچھی کوالیٹی کے میڈیسنز جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے پروائیڈ کی گئی ہیں تو ہم پیشنٹس کو یہاں پہ فری میڈیسنز وغیرہ پروائیڈ کر رہے ہیں تاکہ ان کی جو خرچہ وغیرہ میڈیسن کو ہوتا تھا وہ بھی ہم ہاؤسپٹل کی گورنمنٹ کی طرف سے پورا کر رہے ہیں اچھا اس کے لیے کون کون سی میڈیسنز میں شامل ہیں کوئی مخصوص ہیں یا کس طرح کی میڈیسنز اس میں ہمارے پاس جو ہیں انٹی بیوٹکس ہیں اور جیویلی یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ آسپٹلز میں جو انٹی بیوٹکس پروائیڈ کی جاتی ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی اچھی نہیں ہے لیکن جہاں پہ جو ہمارے پاس انٹی بیوٹکس ہیں they are from good companies اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو انٹی پیرائٹکس ہیں اور مطلب جو ہماری گائنی کی میڈیسنز ہیں they are also available تو ہمارے پاس ہر قسم کی میڈیسنز قریباً available ہیں یہ صرف غریبوں کی دی جائیں گے یا جتنے بھی اوپی ڈی کے پیشنٹ ہیں سب کو فران کی نہیں یہ جتنے بھی ہمارے اوپی ڈی کے پیشنٹ ہیں اور یوزلی گورنمنٹ آسپٹل میں آپ کو پتا ہے کہ پور پیشنٹ ہی آتے ہیں تو یہاں پہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کس طرح ہے کہ جو اوپی ڈی کی سلپ پہ جس پہ ڈاکٹر کی سٹیمپ لگی ہوتی ہے ہم ان کو فری میڈیسن پروائیڈ کرتے ہیں جی بالکل ڈاکٹر مناج صاحب کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر جو لوگ بھی اوپی ڈی کے پیشنٹ